یوٹیوب کو سبسکرائب چلیں اور بل آئیکن کو بھی دوا دیں شراب کی ہٹیوں کے جانے والے شراب سے اپنے لبوں کو ناپا کرنے والے سون سود کی تندی بیواری میں ملندس ہونے والے میری مومن بھائی کان کھول کے سون ترہاں ترہاں کی برائیوں میں پڑھ جانے والے بھائی سون مفتی سے چھپا سکتا ہے اپنے باپ سے چھپا سکتا ہے اپنی ماں سے چھپا سکتا ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اپنے رب سے کیسے چھپائے گا سبحان اللہ بے شکل اپنے رب سے کیسے چھپائے گا اللہ حضرت اسی کو کہتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں چھپ لوگوں سے جس کی کیے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے بے شک سبحان اللہ بچہ پہنے رہے ہیں سبحان اللہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور آلہ حضرت کہتے ہیں کل عید کا دن ہے اور یہاں کل بھی دار کا دن ہے اور یہاں ابھی مرنے کے بعد قضل میں نبی کا دنہ ہوگا ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے نبی کا دیدار ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں آگ بیکار ہے کیا ہونا ہے ارے انہاں دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں شراب پینے کی گندگی سوتھانے کی گندگی دوسروں کی پرائی کرنے کی گندگی نماز چھوڑنے کی گندگی روزاتوں نے کی گندگی علمہ کی پرائی کرنے کی گندگی اپنے ماں باپ کو ستانے کی گندگی دنیا کی باہی شانک میں پڑھنے کی گندگی درہ 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 کے مغلق آنکھ دیکھنے کی گندگی آلہ حضرت کہتے ہیں اے میرے مومن بھائی جب تو قبر میں جائے گا اور یہ نبی کا دیدار تو ہے گا لیکن جب تو اتنے گناہوں کو لے کر ساتھ جائے گا تو ان گناہگار آنکھوں سے نبی کا دیدار کیسے کرے گا اگر نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کو پا کر لے اپنی آنکھوں کو پا کر لے دری دنیا بھی آباد ہے جائے گی آخرت بھی آباد ہے نارے تکبین نارے رسالت قولمائے اہل سنت حضور سید افروز میع صاحب اللہ اللہ حضرت مکدے میں کہتے ہیں رضا ہستے اٹھو بچال کے بلے سبحان اللہ اللہ حضرت کے شیر پڑھنے میں بڑا خود آتا ہے رضا ہستے اٹھو کڑھتے کیوں ہو کڑھنا کہتے ہیں چڑھ چڑھانا پریشان ہونا اللہ حضرت نے کہے کیا ہونا ہے اللہ کو مو کیسے دکھانا ہے نفی کی بار کا مرادی کیسے ہونا اللہ حضرت اسی کہتے ہیں رضا ہستے اٹھو کڑھتے کیوں ہو چڑھتے کیوں ہو رب کا پار ہے مصطفہ کا دامن رحمت ملے گا ارے ہم سب کا بیڑا پار ہے گا مصطفہ کا دامن ہے گا انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو اللہ حضرت کی بات آگئی ہے اللہ حضرت کی بات آگئی ہے اللہ حضرت کیسے پہ نہ ہو تو ناانسافی ہے ناانسافی ہے نہیں اللہ حضرت ایک دینی آلی میں نہیں تھے سلامی کی سکولہ نہیں نہیں آتا حضرت بے شک بے شک سبحان اللہ ایک بہت بڑی حسنی کا نام ہے آلہ حضرت بے شک بہت بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت جو عرم میں بھی لا جواب ہے جو سائنٹسٹ میں بھی لا جواب ہے سباہن اللہ سباہن اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بزاب کا نام ہے آلہ حضرت جو ہر ہر کتابوں سے زائد کا مسئلہ ہے آلہ حضرت جب تحقیق پہ آتے ہیں تو ایسی تحقیق زمین چلتی ہے یا گھومتی ہے زمین ساکن ہیں یا گھومتی ہے جب اس پر تحقیق کی تو تحقیق کتنی تحقیق تھی قطع دی بے شک بے شک دی آلہ حضرت بھوڑا اللہ حضرت صحیح 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 نارے تنبیل نارے تنبیل زندہ نارے تنبیل زندہ نارے تنبیل زندہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ حضرت کو پڑھو اللہ حضرت کو پڑھو مفقیر اسلام علامہ قمر الزمہ فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت کو ہم نے دس پرسینٹ سمجھا ہے اللہ حضرت کی ذات کو پڑھو اللہ حضرت صرف دینی علی نہیں تاکہ سمادی خدمات بھی ہو گئے اللہ حضرت کی اچھا کتنا اچھا اگر ایک سید کی زمانی سے اللہ حضرت کی تاریب ہو گئی ہے اللہ حضرت 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 ایسے ہی آلہ حضرت نہیں تھے بلکہ بات بات نے کہا ہے آلہ حضرت سو سو ہیل میں جانتے تھے ایسے آوازم قطبے میں بھی لا جواب آلہ حضرت چھوٹی تھی کام بھی جان روزہ رکھوں گا روزہ والدہ نے کہا بیٹا روزہ رکھو کہ عمر چھوٹی ہے بہت بڑے دل ہو رہے ہیں کہا نہیں ہم بھی جان روزہ رکھنا ہے آلہ حضرت نے روزہ رکھ لیا امام احمد عزا خام پازلے بریبی حضرت احمد عزا رزوان نے والدہ نے سارے رشتہ داروں کو خبر کر دی ہماری یہاں پر افتار پارٹی ہے افتار پارٹی ہوتی نہیں ہے پس ملوزہ رکھتا ہے کوئی بچہ ہماری یہاں پر بھی ہوتی ہے ہماری یہاں پر تو غیر بسلیم آتے ہیں ہماری یہاں پر تو دنیا دار لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں دستان پر بیٹھنے کی نید ان کے روزے نہیں ہوتے ہیں ہم کہاں غریبوں کو بلاتے ہیں ہم کہاں روزے داروں کو بلاتے ہیں ہم نے تو اخبار کی صرفیوں میں نکلوانا ہے ہم نے تو اپنا ڈنگا بنوانا ہے لیکن آرہ حضرت احمد عزا نے جب اپنی چھوٹی سی عمر میں روزہ رکھا سارے رشتہ داروں میں خبر کر دی گئی آج احمد عزا کا روزہ ہے ہمارے گھر پر ہمارے گھر پر افتاری کا افتاری کی دعوت ہے لیکن جب تبہر کا وقت آیا ہے آر کے والی دین احمد عزا کو پکڑ کر اپنا روزہ خون لو روزہ کا وقت ہو گیا ہے اللہ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں امی جان اے پوچھا میں جانتا ہو یہ روزہ خوننے کا وقت نہیں ہے یہ تو تبہر کا وقت ہے آپ کی والدہ نے کہا بیٹا نہیں نہیں روزہ پچو کا روزہ ہی سرکائن کا کھوتا ہے تبہر تر بچوں کا روزہ ہوتا ہے امام احمد عزا نے فرمایا یہ میری والدہ مجھے معلوم ہے جب مغلیت کی آزان ہوتی ہے جب تاری کا وقت ہوتا ہے جب شروع سونج بھروب ہوتا ہے تب روزہ کھولا جاتا ہے آپ کی والدہ نے کہا بیٹا ہم نے معلوم ہے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بیٹا ہم نے گیٹ لگا دیا ہے بہمان بھی آرہے ہیں ہم نے تھوڑی کسی کو بتانا ہے کہ آپ کے روزہ نہیں ہے اللہ حضرت پر کہا بیٹا کھانا کھالو امام احمد عزا نے کہا میں امی جان کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے والدہ نے کہا بیٹا کھانا کھالو کوئی دیکھ پھولی رہا ہے آلہ حضرت کا جملہ سنو جملہ آلہ حضرت نے کہا تھا اے میرے والدین انہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ دو کہ میرا رب بھی نہیں دیکھ رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اے آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت زندہ بار اے میرے والدین مجھ سے یہ بتا دو کہ میرا رب بھی نہیں دیکھ رہا ہے والدین نے جب اتنا سنا آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور والدین نے کہا بیٹا حضرت تو بہت ہے لیکن تیوہا علا حضرت ہے بھانی رضا کی ہے وہی ہمانہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہی رضا کا ہے بہی بہا سبحان اللہ سبحان اللہ چاہ بات ہے ماشاء اللہ جس سمت دیکھئے وہی رضا کا ہے صحیح بات ہے یہ ہے آلہ حضرت ابھی ہم نے چاہرے ہی کہا ہے آلہ حضرت کی ہسٹری کہا پڑ گئے آلہ حضرت امام احمد اللہ خان قادلہ برین گیا لہے رحمت اللہ علیہ وسلم تیرہ سال کچھ ماں کی مہینے میں کچھ ماں میں مفتی بن گئے دارو لفتہ میں آپ کے والدین نے بڑھا دیا پیٹے فتوے دیں گے کوئی صاحب آئے فتوے لینے کی نہیں آپ کی والد کے بارکان حضور فتوے چاہیے گا دارو لفتہ میں چلے گا وہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھیں گے وہ جاں دارو لفتہ گئے باپس آگئے تو حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے کہا جایئے مفتی صاحب کو بیٹھالا ہے ہم نے گئے پھر واپس کہا کہا حضور وہاں تو کوئی مختی صاحب نہیں لے کہاں نہیں بٹھانا ہے کہا حضور وہاں تو کوئی بچہ رہتا ہے بچہ تو بولو سبحان اللہ مسلک دار الافتہ پر تو کوئی بچہ بیٹھا ہے آپ کے والد نے فرمایا یہی تو ہمارے مختی صاحب ہیں بادی رضا کی ہے کوئی ایمانہ رضا کا ہے جس شنگ دیکھی ہے مہینہ کا کیا بات ہے ماشاءاللہ یہی تو ہمارے مختی صاحب عالی حضرت کی بارگاہ میں اچھا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے عالی حضرت کا مہینہ ہے عالی حضرت کا ذکرہ ہو تو نائم شافی ہے بات بہت جلدی ختم کر سوں گا جو آیت پڑھے اس کو مطالب بات آنگا بات ختم کر سوں گا ماشاءاللہ مخالفن عالی حضرت کی مخالفت شریعت کی مخالفت ہے عالی حضرت کو پڑھو تو عالی حضرت نے کیا کیا عالی حضرت کی زندگی کا سرمایہ ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام عالی حضرت کی زندگی تو یہ ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد وے دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ صاحب عالی حضرت کی زندگی تو یہ ہے عالی حضرت امام حضرت احمد رضا خان فاضر اے برے ہوئی علی رحمد و حریزان کی بارگاہ میں ایک سٹاروں کا ایک مردنے والا آگیا کہنے لگا حضرت مولوی صاحب بڑے مولانا صاحب عالی حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سنہاروں کو دیکھنا عالی حضرت نے دیکھا کہا کیا مطلب کہ آپ دیکھو کہ یہ بتائیے بارش کب ہوگی عالی حضرت مجھے بارش کب ہوگی عالی حضرت نے فرمایا تمہیں بتاؤ کب ہوگی کہنے لگا مولوی صاحب ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی کیا ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی کہ کیوں کہ بس کہہ رہا ہوں ایک مہینے تک نہیں ہوگی اللہ حضرت نے کہا بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی یہ کہہ کہ میرا علم کہہ رہا ہے ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی کہا نہیں ہوگی نہیں اللہ حضرت کے سامنے گھنٹہ لگا ہوا تھا گھنٹہ کہا ٹائمز میں کتنا ہو گیا کہنے لگا حضور پارہ بچ گئے اللہ حضرت نے گھنٹے کی سوئیدی پندرہ منٹ پیچھا کر دیئے کہا کتنا ہو گیا کہا پونے بارہ کتنا ہو گیا کہا پونے بارہ آلہ حضرت نے فرمایا ابھی کتنے بجے گئے تھے والے بارہ اب کتنے ہو گیا والے پونے بارہ پندرہ منٹ پیچھے تو کیا کیا سمجھا کہا تو کہہ رہا ہے کہ بارش ایک مہینے پہلے نہیں ہوگی تو کیا ایک مہینے سے پہلے بارش نہیں ہو سکتی جب ہی پندرہ منٹ پیچھے کوئی کھڑ گئے تو کہنے لگا حضرت یہ تو آپ نے حاسے کیا یہ تو آپ نے حاسے کیا ہے آلہ حضرت نے کہا تھا ابھی چم میں اس گھنٹے کی سوئی کو پیچھے کر سکتا ہوں تو کیا میرا لب ستاروں کی قردش کو پیچھے نہیں کر سکتا چل کے بلو سبحان اللہ کیا میرا لب ستاروں کی قردش کو پیچھے نہیں کر سکتا کہنے لگا میں نہیں مانوں گا مولنے ساں بارش ایک مہینے تک نہیں ہوگی کمرے میں بہت سو مباسہ چل رہا ہے مناسہ چل رہا ہے آلہ حضرت سے جب آلہ حضرت سے بہت نیر بحث کرتے ہو گئی مناسہ چل رہا ہے آلہ حضرت نے کہا ارے گیٹ تو کھول سراب سہن میں تو جا کے دیکھ جب اس نے گیٹ کھولا اور پہا رہایا تو کیا دیکھتا ہے پڑھے لی میں زور بار باری سو رہی ہے ادموں میں گر گیا تہلے لگا حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے آلہ حضرت نے کہا کرامت میں ہی میرا اللہ پر امیدہ ہے رب چاہے چوچائے محصدت کرے پانی رضا کی ہے کوئے ہمالہ رضا کا ہے جس شمد دیکھئے مڑی لاکھا رضا ہے مہمالہ رضا ہے ماشا اللہ زندہ رضا ہے نارے تکیر نارے نارے موسیقا